اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن جون کا مہینہ تھا اور میں سخت بور ہو رہا تھا گرمی شدید تھی اور بجلی بھی بند تھی میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ایک دوست کو آسٹریلیا میں فون کر لیا جائے وہ بڑے عرصے سے آسٹریلیا میں رہ رہا تھا اس لیے میں نے اس کو فون ملا لیا میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملک میں بہت گرمی ہے تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا گرمی یہاں تو شدید سردی پڑ رہی ہے میں احران رہ گیا میں نے کہا آسٹریلیا میں سردی پڑ رہی ہے پاکستان میں گرمی ہے اور آسٹریلیا میں سردی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بڑی دیر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگا رہا آخر ایسی کیا وجہ ہے بہت عرصے پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین کا جو مدار ہے اوربٹ ہے اس کے سینٹر میں سورج موجود نہیں ہوتا بلکہ سورج ایک طرف کو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے کچھ حصے میں زمین سورج کے بہت پاس ہوتی ہے اور کچھ عرصے بہت دور ہوتی ہے اس لیے جب وہ پاس ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے اور جب وہ دور ہوتی ہے تو سردیاں ہوتی ہیں آپ کے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے؟ جی نہیں یہ بات بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی منطق اگر صحیح سمجھی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر زمین میں ساری کی ساری زمین پر گرمی ہونی چاہیے جب وہ سورج کے بہت پاس ہو آسٹریلیا میں بھی گرمی ہونی چاہیے اور پاکستان میں بھی گرمی ہونی چاہیے اور امریکہ میں بھی ہونی چاہیے اور جب زمین سورج سے دور ہو تو تمام دنیا میں سردیاں ہونی چاہیے امریکہ میں بھی سردیاں ہونی چاہیے گرمی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سورج کے جو چکر لگاتی ہے سورج زمین کے آربٹ کے بیچ میں سینٹر میں موجود ہوتا ہے تو پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر وہ سینٹر میں موجود ہے تو گرمی اور سردی کا موسم کیوں آتا ہے گرمی اور سردی کا موسم زمین کی ٹیلٹ کی وجہ سے آتا ہے زمین سورج کی طرف ٹیلٹ کر دی ہے آپ دیکھیں یہاں پر زمین ٹیلٹ کر گئی تو زمین جو ٹیلٹ کرتی ہے ایک اینگل بناتی ہے اس کی وجہ سے زمین کے دو حصے بنتے ہیں ایک حصہ سورج سے دور ہو جاتا ہے اور ایک حصہ سورج کے پاس ہو جاتا ہے تو جو حصہ سورج کے پاس ہوتا ہے وہاں پر گرمیاں ہوتی ہیں اور جو حصہ سورج سے دور ہوتا ہے وہاں پر سردیاں ہوتی ہیں ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین پہلکل سیدھی ہے ہماری زمین 23.4 ڈگری کے انگر پر ٹلٹ ہوتی ہے اور اس ٹلٹ کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ٹیڑی ہو جاتی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے دو ہیمسفیرز ہوتے ہیں ویسے تو چار ہیمسفیرز ہوتے ہیں پر میں آپ کو یہاں پر دو ہیمسفیرز دکھاؤں گا ایک ہے ساؤدن ہیمسفیرز جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ نیچلا حصہ جو آدھا زمین کا نیچلا حصہ ہے اسے ساؤدن ہیمسفیر کہتے ہیں اور اس میں بھی کچھ ممالک ہیں اسی طریقے سے نورڈن ہیمسفیر اوپر والا حصہ ہے اور یہاں پر بھی بہت سے ممالک ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جب نورڈن ہیمسفیر میں گرمیاں ہوں گی تو ساؤدن ہیمسفیر میں کیا ہوگا گرمی ہوگی کے سردی ہوگی ہم پھر اب چلتے ہیں سورج کی طرف زمین ٹلٹڈ ہے اب آپ دیکھیں زمین کا سینٹر جو ہے ایکویٹر جو ہے وہ ایسے ہیں کیونکہ زمین 23 دگری سینٹی گریڈ کے قریب قریب ٹلٹڈ ہے تو اب سورج کے قریب کچھ یہ حصہ جو ہے یہ سورج کے قریب ہے اور یہ حصہ سورج سے دور ہے یہ نورڈن ہیمسفیر ہے اور یہ ساؤدن ہیمسفیر ہے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ ہے پر آپ نے زمین کی ٹلٹ دیکھنی ہے تو جب ہم ساؤدن ہیمسفیر کی بات کریں گے نیچلے حصے کی بات کریں گے اس پر سورج کی شوائیں زیادہ پڑھیں گے اور یہاں پر گرمی ہوگی اور جو ممالک نورڈن ہیمسفیر میں ہیں وہاں پر آپ کو ٹھنڈ نظر آئے گی کیونکہ ان پر سورج کی شوائیں کیونکہ ان پر سورج کی شوائیں کم پڑھ رہی ہیں اور ترچھی پڑھ رہی ہیں ہم ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں آپ ان صاحب کو لے لیجئے جو کہ نورڈن ہیمسفیر پر ہیں اوپر والے حصے میں ہیں تو اس وقت سورج کی جو روشنی ہے وہ زیادہ نیچے والے حصے میں پڑھے کیونکہ زمین کا جو انگل ہے وہ away from سورج ہے away from the sun ہے تو اس لیے اوپر والا حصہ سرد ہوگا تھنڈ ہوگی اور نیچے والے حصے میں گرمی ہوگی اب زمین گھومے گی جب زمین گھومتی گھومتی یہاں پر آئے گی تو اب آپ دیکھیں angle جو ہے وہ towards سورج ہو گیا ہے sun ہو گیا ہے تو اس لیے اب جو نورڈن ہیمسفیر ہے وہ سورج کے سامنے آ گیا ہے سورج کی روشنی زیادہ نورڈن ہیمسفیر پر پڑے گی اور ساؤڈن ہیمسفیر جو ہے اس پر کم سورج کی روشنی پڑے گی اس لیے وہاں پر تھنڈ ہوگی اور اوپر والے حصے میں گرمی ہوگی تو ہمارے جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے کیونکہ ہم نورڈن ہیمسفیر میں ہیں ہم اوپر ہیں اور آسٹریلیا ساؤڈن ہیمسفیر میں ہے نیچے میں ہے تو اس لیے وہاں پر سردی ہوتی ہے جون کے مہینے میں اور اسی طریقے سے ہمارے چار موسم بنتے ہیں میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ گرمی کا موسم ہے پاکستان کے لیے جبکہ آسٹریلیا کے لیے یہ سردی کا موسم ہے جب ہم یہاں پر آئیں گے تو یہ خزان کا موسم ہوگا جب زمین یہاں پر آئے گے تو یہ سردی کا موسم ہوگا نورڈن ہیمسفیر میں اور اسی طریقے سے یہاں پر سپرنگ ہوگی بہار کا موسم ہوگا پر اگر ہم نیچے والے حصے کی بات کریں گے ساؤڈن ہیمسفیر تو وہاں پر یہ کام اٹھا ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مونسون کا بھی ایک موسم ہوتا ہے جو کہ پاکستان اور برے سغیر میں بہت زیادہ عام ہے جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمر میں سورج سب سے اوپر ہوتا ہے پلکل اوپر ہوتا ہے جبکہ ونٹر میں سورج نیچے ہوتا ہے اور آٹم اور سپرنگ میں سورج جو زمین سے ہمیں نظر آتا ہے کہ سورج موف کر رہا ہے ایکچلی وہ موف نہیں کر رہا ہوتا ہے پر ہمیں زمین سے ایسے نظر آتا ہے کہ سورج موف کر رہا ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر ونٹر میں سورج نیچے آتا ہے تو اس ونٹر میں تو گرمی ہونی چاہیے پھر ونٹر میں سردی کیوں ہوتی ہے میں آپ کو یہی تصیر ایک اور اینگل سے دکھاتا ہوں اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی گرمیوں میں سورج بلکل زمین کے اوپر سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے 21 جون کو سورج یہاں پر ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو شدید گرمی آئے گی کیونکہ سورج کی روشنی سیدھی زمین پر پڑ رہی ہے سردیوں میں یہی سورج اینگل پر ترچھا زمین کے گرد گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے در حقیقت سورج گھومتا نہیں ہے زمین گھومتی ہے پر زمین پر یہ لگتا ہے کہ سورج سفر تیہ کر رہا ہے ترچھے ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی کی کرنے بھی ترچھی پڑتی ہیں اور ان میں اتنی گرمی نہیں رہتی یہ بہت اہم نکتہ ہے سمجھنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گرمیوں اور سردیوں میں اپنے شیڈو کو دیکھیں تو آپ کو ایک حیرت انگیز فرق نظر آئے گا گرمیوں کا شیڈو چھوٹا ہوتا ہے آپ اس درخت کو لے لیجئے اگر آپ اس کو گرمیوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر ناپیں گے اس کے سائے کو تو آپ دیکھیں یہاں سے سورج کی کرنے آئیں گی اور وہ بہت چھوٹا سا اتنا سا شیڈو بنائیں گی کیونکہ سردیوں میں سورج بہت نیچے ہوتا ہے اس لئے جب وہاں سے کرنے آئیں گی تو آپ کے سورج جو شیڈو بنائے گا وہ بہت بڑا شیڈو ہوگا یہ دیکھیں یہ ونٹر کا شیڈو بہت بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ ونٹر میں ہیں تو شیڈوز بڑے ہوں گے اور اگر آپ سمر میں ہیں تو آپ کے شیڈوز چھوٹے ہوں گے مثلا میں آپ کو یہی چیز یہاں پر دکھاتا ہوں یہاں پر سورج ہمارے اوپر ہے گرمی ہے تو اسی وقت گرمی میں ایک بج کے پچاس منٹ اور ہم اکیس جون کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا شیڈو چھوٹا بنے گا کیونکہ سورج بلکل اوپر ہے تو اس لئے یہاں پر آپ کا شیڈو چھوٹا بنے گا اگر آپ سردیوں میں چلے جائیں اور پائیس دسمبر اکیس دسمبر ایک بج کے پچاس منٹ پر جا کے دیکھیں تو آپ کا شیڈو بڑا بنے گا اس لئے جب آپ کو شیڈو بڑے لگنے شروع ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت سردی آ گئی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی اگزمپل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گرمیوں میں تصویر لی گئی ہے اور آپ یہاں پر شیڈو دیکھ سکتے ہیں دوپہر کی تصویر ہے اور شیڈو بہت ہی چھوٹا ہے اسی طریقے سے اگر ہم گیارہ بجے اسی طریقے سے گیارہ بجے میں نے یہ تصویر لی اور آپ اب اس تصویر کو دیکھیں یہاں پر آپ کو سردیوں میں شیڈو نظر آ رہا ہے یہ دسمبر کی تصویر ہے اسی تصویر کو جب میں جون میں لوں گا گیارہ بجے تو میرا شیڈو چھوٹا ہو جائے گا تو شیڈو دیکھتے ہوئے بھی آپ موسم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس موسم میں رہ رہے ہیں گرمیوں میں شیڈو سائے چھوٹے ہوتے ہیں اور سردیوں میں بڑے ہوتے ہیں اس چیز کو آپ مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے ایک گلوب لینا ہے اور اس پر ٹارچ دینی ہے تو آپ کو ایک سائہ نظر آ جائے گا اب آپ نے یہ سائہ دیکھنا ہے یہ سائہ آپ کو گول نظر آئے گا اب اسی گلوب کو ٹیڑھا کریں تو یہ سائہ بڑھ جائے گا آپ دیکھیں یہاں پر یہ سائہ بڑھ گیا تو ٹارچ سے لائٹ تو اتنی آ رہی ہے پر اب اس کا ایریا بڑھ گیا کیا اس ایریا کے بڑھنے سے گرمی جو ٹارچ سے یہاں تک منتقل ہو رہی ہے وہ کم ہوئی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ ایک اور ایک ایکٹیویٹی اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں آپ ٹارچ بلکل اوپر لے کے جائیں ایک کارڈ بورڈ لے لیں اور اس پر ٹارچ بلکل اوپر رکھیں اور اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کے دیکھیں یہ ٹارچ بڑی ہونی چاہیے تاکہ یہ تھوڑا سا گرم ہو سکے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کارڈ بورڈ گرم ہونا شروع ہو گیا اب اسی ٹارچ کو آپ اینگل پر لے جائیں ترچہ لے جائیں اب وہ زیادہ جگہ پر روشنی دکھائے گا اب آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت زیادہ گرم نہیں ہوا یہ کارڈ بورڈ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب سورج بلکل اوپر ہوتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جب سورج ترچہ ہوتا ہے سردیوں میں تو گرمی زیادہ نہیں ہوتی سائے کے لیے بھی آپ ایسا ہی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں آپ ٹارچ کو کسی بھی ڈبے کے اوپر لے کے جائیں اور اس کا سائہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں اسی طریقے سے اپنے سٹوڈنٹس کو ٹارچ ٹیڑی کر کے دکھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا سائہ بڑھ گیا ہے تو یہ سردیاں ہیں یہ گرمیاں ہیں اور یہ خزاں اور آٹم ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور آپ کو اب یہ بھی میجک پتا چل گیا ہے کہ آپ نے اپنا سائہ دیکھ کے کیسے اندازہ لگانا ہے کہ آپ گرمیوں میں ہیں یا سردیوں میں ہیں